آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے کیسے ستارے کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کا نام ہر زگہ ہر ملک روشن کیا ایک ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوتا تھا پوری رات آنکھوں میں آنسو لیے سوتے تھے مگر آج ایک خوبصورت اور شہانہ لائف گزار رہے ہیں مجھے شوق تھا پاکستان رہنے کے لیے لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری لائف یہاں پہ آکے زیادہ مشکل بن جائے گی جب آدمی کو عدالتوں میں بلا کے خراب کیا جائے جو آپ نے غریبوں کے لیے کام کرنا ہے تو آپ کو پسطور رکھے کہ آپ غریبوں کے لیے کام نہ کریں اگر آپ پسطور رکھے کہ بیوہ کی شادی آپ نہ کروائیں اگر پسطور رکھے کہ آپ نے جتیموں کے لیے جتیم حالہ نہیں بنانا پھر وہ اس لائف کو کیا کرنا ہے سر آج کا محمود بٹی کسی تعریف کا محتاج نہیں ماشاءاللہ سے تین سینما موویز بن چکی ہیں تین کتابیں لیکھی جا چکی ہیں لیکن اس کے برقس بچپن کا محمود بٹی کیسا تھا بچپن کا محمود بٹی تو وہی تھا جو اللہم یہ کہتا ہے نا میں نے تجھے بنا دیا تو اب تُو نے خود ہی کام کر لیا ہے بچپن کا محمود بٹی کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا غریب فیملی ہوتی تھی ماں ایک پانچ مرلے کے گھر پہ کاف کے گھر پہ رہتی تھی تو فادر کی دیت ہوئی ہوئی تھی تو محمود بٹی تو وہی تھا نا سر محمود بٹی پاکستان سے موو کرتے ہیں کس طرح موو کرتے ہیں اس پرپس کے لئے پاکستان سے جاتے ہیں کیونکہ پیسے ہی ہوتے ہیں کتنے اور سے پاکستان ہی جاتے ہیں ان کے پاس یہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے نا بڑی مصیبتیں ہوتے ہیں تو موو کرتے ہیں لیکن وہاں کی لائف بھی اتنی اچھی نہیں ہے اس لائف بارے میں بتائیں گے کچھ وہ مینس ٹیٹم میند ٹیٹیٹر ہوتا ہے لنڈے بزا سے کول لیا کرتا ہے لمبا خلال کے بعضوتے ہیں تو گھر نہیں ہوتا ہے آدمی انڈرگارڈ میں جا کے سوتا ہے گار بیٹڈ دونتا ہے کھانے کے لئے کچھ مل جائے اسے لائف آدمی شروع کرتا ت беспورٹی کیسے گجرے تھی روح کے کیا کیا سٹیٹویشن دھی کیا اموشنس دھی موشن یہ ہے وہ آدمی سوچا نہیں ہے وہ سبتا ہے آپ پیرش چلے جائیں پرفیوم پرفیوم ہوں کے لیکن لائف ریل وہ نہیں ہوتی کیونکہ پھر آدمی چلے جاتا ہے نہ ان کی زبان بولتا ہے نہ ان کا رہنا پینا پتا چلتا ہے نہ آپ کے پاس گھر ہوتا ہے کچھ بھی نہیں اور اتنی اتنی برف ہوتی ہے پاکستان میں کبھی برف نہیں دیکھی تھی گرمی دیکھی ہوئی تھی تو وہ جو شوز ہوتے ہیں اس پر بھی پانی آتا ہے پاکستان سے موو کرنے کے لیے اچھے خاصا فینینشلی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی پیسے چاہیے ہوتے تو آپ جب فرانس کیے تھے تو وہ سپورٹ بھی کس نے کی تھی نہیں نہیں وہ تو سارا خود ہی میں انار کے لیے کام کرتا تھا پیکٹ اٹھاتا تھا شدان فیکٹی کام کرتا تھا تو وہ ایسے ٹکر لے کے کچھ ادارے پیسے دوستوں سے لے کے ان کے پھر پیسے واپس کرنے تھے ایسے شروع کیا تھا اور فیملی میں تو کچھ کرنے ساتھا تھے میری ماں بڑے غریب ہوت سر مشکلات تو بہت دیکھی ہوں گے زندگی میں تکالیف بھی بہت دیکھی ہوں گے لیکن ماں کا گوت ماں کی گوت تو ہمیشہ یاد آتی ہوگی تو جب فرانس میں جا کے کیا یاد آتی تھی ماں کی بات ماں کو کبھی کبھی فون کرنا پڑتا تھا کیونک اس دمانے میں ممبائل نہیں ہوتے تھے کچھ نہیں ایک پوسٹ کے دفتر میں جا کے بیٹھنا پڑتا تھا صبح بیٹھو رات کو باری آتی تھی ماں سے بات کرنے کے لیے تو وہ روز روز آدمی فون نہیں کرتا کیونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے بلکل لیکن ماں نے بڑی دعائیں دی سمجھ سیں کہ آج جو چار شاند لگے ہیں آج جو شہانہ لائف ٹرائل ہے یہ ماں کی دعائیں ہیں ہاں بلکل سر والدہ کا کوئی قصہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ والدہ ہاں بچاری خود نہیں کھاتی تھی آپ کو دیتی تھی کھانے کے لیے کوئی آپ کا کوئی قصہ جو آج بھی یاد آتا ہے وہ بھی یاد آتا ہے کیونکہ وہ میں شرارتی ہوتا تھا کافی ماں سوری تھی تو میں اسے مموں میں نمک ڈال دیا تھا اس نے جادو پکر کے مجھے مارا تو یہاں پہ نشان آگئے لیکن اس ساری رات پشتاتی تھی میں نے اس کا فیشن ڈزائنر پر یونیک شعب ہے عام گوڑ گفٹید ہوتا ہے بندہ عام تو ڈزائنر بھی نہیں بن سکتا تو یہ کیسے ذہن میں آئے کہ میں فیشن ڈزائنر بن سکتا ہوں نہیں نہیں ذہن میں نہیں آیا تو مجھے وہاں پہ نوکری میلی تھی صفائی کرنے کی فرانس میں ہاں تو وہ فیشن کا آفیس تھا تو میں صفائی کرتا تھا تو ان کے پیکٹ رٹھانا جاڑو دینا جیسے جمع دار نہیں کرتے تو وہاں پہ یہ سب چیزیں آم ہیں ببکل ہیں تو وہ میں کرتا تھا تو وہاں پہ یہ فیشن کا کام تھا تو میں پیکٹ رٹھاتا تھا تھا صفائی کرنا پھر مجھے شوق تھا ویسے وہ مالک نے دیکھا میں کافی تیز ہوں اس نے مجھے سیل مہن بنا دیا سیل مہن کے بعد دو سال بعد میں نے اپنا آفیس شروع کر لیا جو پیسے ملتے تھے جوڑ کے میں رکھتا تھا کوئی غلط چیزیں میں نہیں کرتا تھا پیسے اضائے نہیں کرتا تھا کیونکہ ماں کو بھی پیسے بینی ہوتے تھے تو ایسے پھر سارا میں نے شکریہ والدہ کو پہنچی انکم جو بیجی تھی وہ کتنی بیجی تھی پیسے پاکستان میں سو فرانگ سو فرانگ کتنے بنتے تھے پاکستانی سو فرانگ بنتے ہوں کہ پاکستان میں چار پانچ ہزار کیا فرانس والا محمود بٹی جب پاکستان آتا ہے تو اسے ہمیشہ سٹریس ملتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زمین پر قبضہ ہو گیا کبھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کوئی ایسا الزام لگیا جو کہ بالکل بھی اور وہ ایمی جوٹی قبر بنا دی گئی ہے یہ کہ معاملہ کیا ہے کیا کوئی پرسنلی آپ کا ان کے ساتھ کنفلیکٹ ہے میں اس آدمی کو میں نہیں جانتا کون تھا وہ آیا ہے اس کو سو کیمرائمین اس میں لگائے ہوئے ہیں وہ جیسے ایسے تھا جیسے مولر ڈیک کی کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے تو ڈاکو ڈاکو مجھے کہہ رہا تھا پسنل ڈیک کر رہا تھا یہ کہ چیپ جسٹین جو ہوتا ہے بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے ماشاء اللہ کیکہ اس نے ملک کو چلانا ہوتا ہے سارا تو وہ آدمی آکے تو آدمی کو پسنل ڈیک کرنا ڈاکو کہنا میں نے کون سے ڈاکیں مارے ہیں وہ تو ہیلتہ لوگ کا کام ہے ہیلتہ لے آئیں اس کو چیک کر رہے ہیں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں ہاں وکیل ہے کہ جائج صاحب کے بات جائیں گے پھر جائج نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اس کو کھولنا یا بند کرنا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی چیک کرنی ہے لیکن وہ اپنا سیٹ پہ بیٹھ کے اس کو راسمی آرہا تھا سیٹ پہ بیٹھ کے سر آپ رہتے پیرس میں ہیں لیکن پاکستان میں کیسیز آپ کر چودہ ہوئے ہوئے ہیں نہیں اندیس اب انیس ہو گئے ہیں اچھا وہ کون کونسی کیسیز ہیں کیسیز کیونکہ وہ ایک زمین لی تھی مطار روڑ پہ جتیم ہانے کے لئے ایک ماں کے ناں پہ جتیم ہانے بننا تھا جتیم ہوں کے لئے ایک وکیل اس نے تھوٹی لیٹر پہ اس زمین اپنے اور اپنی بیوی کے ناں پہ کروا دی اور جب مجھے پتہ چلا ہے میں ادھر گیا ہوں زمین دیکھنے کے لئے مجھ پہ پرچہ کروا دیا میں قبضہ کرنے آیا ہوں اچھا آپ کی زمین پر قبضہ بھی کر لیا اور آپ پر پرچہ بھی کروا دیا اور ورنڈ گرفس تاری میرے آفیس میں بھیجے اور میں اپنی زندگی میں نہ وکیل وکیل ہیں میرے پاس دنیا میں جو بیننس کرتے ہیں بیننس کے چیزیں وہ آپ کی کنٹرول کرتے ہیں اور میں نہ پلیس آلوں کے پاس نہ وکیلوں ایسے وکیلوں کے پاس نہ ٹیکسل ہے میرا تو سب چیزیں آٹومیٹک چلتی ہیں میرا تو یہ ہے ہی نہیں چیزیں تو اس نے اپنے پکڑ کے انیس کیس کر دی ہیں اور میں سب پاکستانی کو کہتا ہوں یہ بچنا اس سے کبھی اپنا سوٹی لیٹر کسی کو دینا کچھ نہیں کرتا کیونکہ یہ پاکستانی کے فیملی ان کے ساتھ فراد کرتے ہیں اگر میرے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا سر پانچ مرلے میں رہنے والے محمود بٹی آج اس شہانہ لائف سائل کو دیکھیں اتنا خوبصورت گھر بنایا گیا تو اس گھر اور اس گھر میں کیا ڈیفرینشی ایٹ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک شہو ہے وہ اثر گھر تھا اس میں اپنے مدہ تھا آدمی کے بعد جب پانچ مرلے گھر بھی ہونا تو سکون ہونا چاہیے لائف سکون کی گزرنے چاہیے آرام سے چیزیں جو اتنی بڑی بڑی آدمی کر لیتا ہے اگر اس میں سکون ہی نہیں ہے تو پھر مدہ کیا ہے سر یہ سارا کو آپ نے خود ڈیزائن کیا گھر تو اس کو کیسے آپ نے اس کے پیچھے کون سی تھوٹ ہے اور کوئی روم جو بنایا ہوگا اس کے پیچھے ایک مکمل تھاٹ ہوگی تو سر یہ گھر آپ نے کس کس تھاٹ کے لیان سے بنایا ہے کچھ بتائیں گے نہیں میں نے یہ بنایا تھا کیونکہ مجھے شوق تھا پاکستان رہنے کے لیے چیزیں کرنے کے لیے لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری لائف یہاں پہ آکے زیادہ مشکل بن جائے گی لائف مشکل بن گی نا یہاں پہ جب آدمی کو عدالتوں میں بلا کر خراب کیا جائے لائف مشکل ہوتی ہے جو آپ نے غریبوں کے لیے کام کرنا ہے تو آپ کو پسطور رکھیں کہ آپ غریبوں کے لیے کام نہ کریں اگر آپ پسطور رکھیں کہ بیوہ کی شادی آپ نہ کروائیں اگر پسطور رکھیں کہ آپ نے جتیموں کے لیے جتیم حالہ نہیں بنانا تو پھر وہ اس لائف کو کیا کرنا ہے آپ میں سر یہ بھی آپ کے ہاں سننے کو مل رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑے ہیں پکا پکا بس اب دل نہیں کرتا یہاں پہ رہنے کو نا سر آپ تو خواہش کرتے تھے مجھے پاکستان جان سے پیارا ہے بالکل پیارا میں نے بیندیاں پہ زمین لی تھی باتی اکرڈ کوئی جتیم حالہ میڈیکل اندفیشن یونیورسٹی کے لیے وہ رکھ گئے ابھی جتیم حالہ بنانا تھا وہ رکھ گیا بیوہ وقتوں کی شادی کروانی تھی وہ رکھ گئے وہ میں دے آئے ہوں جا کے سب چیزیں اگر ہر آدمی کے نا ایک لائف میں ایک خوبی ہوتی ہے شوق ہوتا ہے کرنے کو میں یہ کروں تو میرا وہ شوق تھا یہ چیزیں کرنے کا شروع سے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے شوق تھا یہ چیزیں میں کروں اگر اس کو یہ لوگ اس کو بھی منع کر دیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں سر ایک بڑی حیران کی والی بات ہے کہ آپ کو کچھ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے منسٹری کی ہوا ہے کہ آپ کو منسٹری کی آئی ہیں کافی دفعہ آئی ہیں لیکن میرا کام نہیں سر یہاں تو منسٹری کے لئے لوگ پیسے دیتے ہیں کربانیاں دیتے ہیں دکے گھاتے ہیں اور آپ نے منسٹری کو چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک کام ہونا چاہیے میرا کام ہے فیشن کا بلنس کرنا وہ میں کر سکتا ہوں یہ منسٹری مجھ سے مجھے نہیں چاہیے میں سمپل آدمی ہوں مجھے ایک دو مرلیوے میں سو جاؤں گا نا آدھی روٹی حلال کی کھا لوں گا نا اس پر بہت برکر دنیا کے جو بھی مشہور لوگ ہیں سب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہیں پاکستانی لحاظ سے دیکھا جائے آپ کو مشرف صاحب نے عزاز دیا اس کے علاوہ آپ دیکھا جائے نواز شریف کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا اور بھی جو دیگر ہیں اوٹ آف کنٹری کے جو سب کے ساتھ ملاقات اتنی لوگوں کے ساتھ ریلیشن ایک ٹائم تھا کہ کوئی بچپن میں کوئی پوچھتا نہیں تھا کوئی نوالہ کھلانے والا نہیں تھا آج کوئی مداوار کرنے کو آگیا ہے سب ملتے ہیں میں ان کو بڑے اچھی طریقے سے ملتا ہوں کیونکہ میرے بہت اچھی تلکات ہیں ان کے ساتھ بھی فرنچ پریزن کے ساتھ بھی فرنچ پریزن کتنے ہیں سب کے ساتھ میرے بڑے قریبی تلکات ہیں لیکن ہر چیز کے ایک لیمیٹ ہوتے ہیں تو آپ کہہے نا دیکھے نا آپ کے پاس پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا بالکل صحیح بات ہے جب میں پہریز گیا تو ملترمیس ہوتا تھا جب میں فرنچ پریزن را ہوں سب کو ملتا ہوں ملتا ہوں ان کے گارانا جانا شروع گیا وہ میرے گاراتے تھے سب مجھے بلاتے تھے تو یہ تو صرف ماں کی دعائیں ہیں سر آپ کا بنا ہوا ڈریس آپ کا ڈیزائن ہوا ڈریس سب سے جو بہترین سلیبرٹی جیسے آپ سمجھتے ہیں وہ کسے پہنے ہیں پوری دنیا میں میں چلتے تھے بے نظیر میرے ساتھ آٹھ سار رہی تھی بے نظیر آپ کا ڈیزائن کے ڈریس پہنتی تھی پہنتی تھی میرے دوست تھی میری بہت قریبی دوست بہت اچھے تلکات ابراڈز آب سلیبرٹی مجھے بچے ساری چھو چھوٹے بچے ہوتے تھے مجھے بٹی انکل کہتے ہوتے تھے تو بے نظیری مجھے پکسان لے کے آئی تھی سر محمود بٹی کی بہت ہی لمبی جرنی ہے اس جرنی میں کبھی ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں بڑی دفعہ سر کبھی ایسی ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ آپ کا دل کے آرد چھوٹے ہو میں تو فیڈ اپ گئے دنیا سے اب بس جو ہوتا ہے ہونے تو میں کوئی مہنری چھوڑتا ہوں میں ہوتا ہوں وہ میں ہوتا ہوں لیکن میں چپ کر اپنے گھر پر چپ کر میں بیٹھ جاتا ہوں میں لڑائی لڑیاں میں نہیں کرتا میں اپس اٹھوں کافی چیزوں پہ پتہ ہے کہ ایک کے لئے انسان ہے میں نے فائٹ کرنی ہوتا ہے بہت زیادہ میں ہوں ایک اپنے بھی بہت زیادہ تو وہ فائٹ جا آدمی کرتا ہے تو پھر وہ جب دیکھتا ہے یار آج دن میرا بہت طف قزر ہے بڑی مشکل دن تھا یہ تھا چپ کر کے گھر جا کے میں ٹی وی لگا کے آرام کرتا ہوں سنڈے کو صرف میں آنکھیں بند کر کے شیپ کر لی سٹیم کر لیا ہے گھر پہ بوٹوں کو پانی دے دیا اور آرام میں سنڈے کو نہیں ملتا کسی کو سر جب بھی آپ بات کرتے ہیں یہاں پھر کوئی ویڈیو پیگام دے رہے ہوتے ہیں گھٹن گھٹن میں آپ کر رہے ہوتے ہیں کیا گم چھپایا ہوئے ابھی بھی اندر کوئی ایسا گم ہے جو آپ نے چھپایا ہوئے کوئی بات نہیں کھل کے کرنے دیتا میرا ایک دوست ہے اس کی تھوڑے دن ہوئے دیت ہوئی ہے تیر سال سے اس کے ساتھ میں کافی پیتا تھا سبوڑ کے آفیس کے پاس اس نے کبھی نہیں بتایا وہ بمار تھا چا اس کو کانسر تھا ہوسپیٹل گیا اس نے گا یہ تو فینش ہوگا سب چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلے جائے تو میرا بیشت سے وہی چکر میں نہیں بتاتا مجھے بڑی مصیبتیں ہوتے ہیں لیکن میں نہیں بتاتا لائف اتنی ازی نہیں ہے جو سمیتنے یہ محلشل دیکھ کے چیزیں دیکھ کے لائف اتنی نہیں ہے یہاں پہ آتا ہوں پہلے میں نے سوچا تھا چلے پاکستان میں اب یونیورسٹی میں میں لیکچے دیتا تھا لائمز میں نیکس میں آقا خان یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں دنیا کی یونیورسٹی میں میں جاتا تھا تو اب یہاں پہ وہ میں آتا ہوں تو مجھے ڈالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں خراب ہو رہا ہوں دالتا ہوں مجھے پتا ہے مجھے انصاف نہیں ملے گا آپ کی شادی؟ محبت کی شادی تھی نہیں میری وہ ڈیورس ہو گئی سی ساکر ملسار کی وجہ سے ڈیورس بھی ان کی وجہ سے ہو گیا کیونکہ وہ کوئی یقین نہیں کرتا چیف جسٹیس آپ کے چھاپا مارے پکڑ کے لے جائے تو وہ یقین نہیں کرتا وہ کہہ رہی تھی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ آپ کے پاس آیا ہے مطلب کہ جو آپ کا گھر ٹوٹا ہے ان کی وجہ بھی یہ ہے لیکن اب میں نے پاکستان شادی کی ہوئی ہے میری پاکستانی بیگو میں یہ پوفیسر ہے یونیورسٹیس میں یہ پسند کی شادی ہے نہیں نہیں فیملی کی طرف سے فیملی نہیں ملنے والوں کی طرف سے شادی ہوئی ہے ماشاللہ صاحب کے ایک بیٹی اور بیٹا وہ موڈل ہیں اور بہت اچھے موڈل ہیں جو برینڈز ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسی اٹیچمنٹ ہے بچے کے ساتھ ہے کیونکہ وہ چھوٹے تھے امریکہ چلے گئی تھی ان کی ماں امریکن تھی تو وہ ڈیورس ہو گئی ہماری بچے پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن اب وہ ڈرتے آتے ہوئے کیونکہ ان نے پتا ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے ہم نے تو بہت ساری گمگین باتیں کر لیا اب آپ کی کوئی ایسی مومنٹ جب وہ آتی ہے تو آپ کھل کے ہنسنے لگ جاتے ہیں کوئی ایسی مومنٹ بھی ہے بیلکل ہے کیونکہ بہت اچھی ہے جب دوست میرے ابھی آئے ہوئے ہیں پہرے سے وہ باہر کہیں گئیں شاپنگ کرنے کے لیے وہ میری وایپ کے سارے کہیں باہر کہیں گئیں کٹھے ہوتے ہیں تو یہ غمگی میں بھی دیانا چاہیے ہسنا بھی چاہیے انجائی بھی ہونی چاہیے سر موسیقی سے لگاؤ ہیں گانے میں سنتا ہوں اشکی گانے انڈین اشکی گانے کونس سنگر پسند ہے نوسر اسفتہ علی مجھے بڑا پسند تھا ہم سنتے ہوتے تھے گانے اس کے لندن میں امران اور امران اس کو لے کے گیا تھا امران تھا اس نے انٹیزوز کر رہا تھا کونسی گزلیاں کونسا سنگ آپ کو بہت پسند ہے جو دل کرتے ہیں بار بار سنو ان کے کافی گانے مجھے پسند ہیں جو میں سنتا رہتا ہوں کونسا زیادہ زیادہ کونسا پسند ہے تریا کھا تریا کھا دیک دیا اوہ اکھیاں ڈیک دیاں دی لگا شاہی 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 بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے خواہش کرتے ہیں میری تدفین پاکستان میں ہوئے اور آپ نے بارہ دفعہ ظاہر کیا تو ابھی وہ خواہش باقی ہے میری خواہت تھی یہاں پہ میں نے اپنی انڈ لائف پاکستان میں گزار نہیں لیکن میری انڈ لائف جو نا وہ بھی دالتوں میں ہے میں جاتا ہوں مجھے نا مجھے یاد ہے میری ماں کہتی تھی دالتوں میں وہ جاتے ہیں جو نا بنماش ہوں پولیس والوں کے وہ جاتے ہیں جو بنماش ہی کرتے ہیں ہیرہ پھری کرتے ہیں ہاں جب میں دالتوں میں جاتا ہوں مجھے شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ پہ فخر نہیں ہے فخر نہیں ہے سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی دلیا جاتا ہوں مجھے شرم آتی نا دالتوں میں جاتا ہوں وہاں پہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ بتمیز جو منشی ہیں وہ بنماشی کرتے ہیں وہاں پہ میں ایک میرا وکیل ہوتا ہے اس کے ساتھ جاتا ہوں وہ بیس تیس وکیل آتے ہیں میرے اگنس لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں میں نے اس پہ ایک مووی بنانی ہے ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں آج کل جو یہ میں لکھنی ہے پاکستان میں جو جسٹیس سسٹم سب سے گندہ خراب سسٹم کوئی ایسی خواہشات بھی ہے جو پوری نہ ہو سکی ہو یہی یتیم ہونے والی یہی زندگی اب سب سے بڑی خواہش ہے یہ سب سے بڑا توف ہے اللہ کا سب سے بڑا توف ہے یتیم ہونے یتیموں کا سوچنا بیوہ عورتوں کا سوچنا بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کتنے بچے سڑکوں پر پھرتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں میں اس لئے یہ چیزیں سوچتا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نہیں پڑھ سکا میں نے ایم بی اے کرنا تھا میں نہیں کر سکا پیسے نہیں تھے نا آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا بہت شکر گزارے ہیں سر